اوہو بھائی صاحب دوستو لگتا ہے کہ کسی نے پرینک کر دیا ہیلو گائیز کیسے ہو آپ لوگ سواغت ہے آپ کا جوان کے ایک اور زبردستے اپیسوڈ میں بھائی صاحب صبح سے ہم لوگ گائیز لٹریلی آنکھیں بچھا کے انتظار کر رہے تھے کہ جوان کا ٹریلر آج آئے گا کیونکہ رات سے گائیز لوگ پاگل ہو گئے بھائی صاحب لٹریلی گائیز یہاں پہ کسی نے یہ بات فیلا دی کہ ٹریلر آئے گا تو آج آئے گا سبھی لوگ دوستو اس کے اوپر ویڈیو برانے لگے بڑے بڑے یوٹیوبرز بھی کہ آج کسی وقت بھی ٹیلر آ سکتا ہے لیکن گائیز دیکھو بھائی یہاں پہ جو بھی یہ سب کچھ ہو رہا ہے نا یہ صرف اور صرف شاروخ خان کے دماغ سے ہو رہا ہے یہ بندہ مارکیٹنگ گائیز جینیس ہے کہہ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے اپنے مال کا دوستو یہاں پہ ہائپ بنانا ہے یہ بندہ بکھو بھی جانتا ہے گائیز تو کہیں نہ کہیں پہلے تو آس ایس آر کے دوستو کیا انہوں نے لازٹ میں ایک چھوٹا ٹیزر ڈال دیا لیکن یہ نہیں بتایا کہ کب آئے گا سون اور پھر گائیز دیکھو کل رات کو مجھے لگتا ہے کہ انہی لوگوں نے دوستو یہ آفا بھی فیلا بھی ہوگی کہ ٹریلر کل آئے گا ایسی باتیں مارکیٹ میں چھوڑ دو یہاں پہ یہ بات ہمیں پتا ہے یہ شارو خانے گائیز پہلے بھی کہا تھا کہ میں کنفیوز ہوں ٹریلر پہلے تھرڈ ساؤں یا پھر یہاں پہ کنفیوز ہوں کہ ٹریلر پہلے یا پھر تھرڈ ساؤں رہا ویہا ویہا تو گائیز کہنا کہیں اسی میں یہ لوگ ہم لوگوں کیونکہ کنفیوز کر رہے تھے اور کہنا کہیں مجھے بھی دوستو ایک وقت میں لگ رہا تھا کہ آج منڈے کی دن دوستو دھماکہ ہوگا یعنی کہ آئٹم بم کی طرح ٹریلر دوستو پھٹے گا کیونکہ جب پریویو آیا تھا اس وقت بھی دوستو کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کب آئے گا کب نہیں آئے گا تو کچھ سمیہ پہلے ہی گائیز اس کا آناؤنسمنٹ ہوا تھا تو ایسا کچھ ہوگا لیکن نہیں دوستو نہیں فائنلی یہاں پہ آناؤنسمنٹ شارو خان نے خود کر دیا کیونکہ میں نے جو ویڈیو بنایا تھا دوستو ٹریلر والا جس میں دوستو اس مووی کے جو ایڈیٹر ہے انہوں نے جو کھانا ہے پورا بنا دیا یعنی کہ یہاں پہ ایڈیٹنگ ہے وہ پوری کمپلیٹ کر لی برڈراب کرنے کی دیری ہے وہاں پہ دوستو انہوں نے وہ فوٹو شیئر کیا کمپلیٹر کا اور دریڈ مار دیا جو ایسا کر رہے تھے یہ لوگ لیکن اس ویڈیو کو ڈالنے کے بعد بھائی صاحب شارو خان نے گائیز خودی آناؤنسمنٹ کر دیا تو گائیز یہ جو سانگ ہے کب آئے گا کتنے بجے آئے گا اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ پروپر ٹیزر ہے وہ تو صرف گلیمز تھا جو شارو خان نے دوستو آس ایس آرکے کے بار ڈالا تو کریں گے اس سانگ کے اوپر بھی بات اس سے پہلے آپ سے ایک ریکویس کہ آپ ہمیں سپورٹ کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسا ہی اور ویڈیو ملتے رہیں تو کرتے ہیں اپنے اس ویڈیو کو شروع لیٹس ٹارٹ دراصل دیکھو بھائی بات ایسی ہے کہ یہاں پہ مزا آ رہا ہے گائیز کہنے کی بات یہ ہے کہ مزا آ رہا ہے اب لگ رہا ہے کہ بھائی صاحب اصلی خطرناک کوئی گائیز مانسٹر کچھ آنے والا ہے کیونکہ بیچ میں دوستو یہاں پہ جو میکرز ہیں وہ گائیز کچھ ریلیز نہیں کر رہے تھے کوئی جانگاری نہیں دے رہے تھے تو یہاں پہ ابھی بیسکلی دوستو یہ سب ہڑکم مجا ٹویٹر میں دوستو ٹویٹر کو ہائیجیک کر دیا ہینگ کر دیا یہاں پہ شارو خان کے فینس نے بھائی ترہ ترہ کے دوستو کہہ سکتے ہیں کہ ٹرین چلنے لگے تو کوئی بات نہیں بھائی ٹریلر دوستو آج نہیں آیا کل بھی نہیں آئے گا لیکن کب آئے گا اس کے بارے میں دوستو ہم لوگ کچھ جانگاری گھٹا کریں گے لیکن کچھ تو آئے گا ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ بھی گائیز ہمیں نہیں ملے گا دیکھنے کے لیے تو کل گائیز سونگ آئے گا جو کافی اچھا لگ رہا ہے اس کے ہوک سٹیپ دوستو کافی اچھے ہیں ویبھدی مرچنڈ نے دوستو یہ کوریوگراف کیا ہے اور اس سے بھی اچھی بات ہے کہ بھائی اس بار انہوں نے دوستو پوشٹر دیا سونگ کا پوشٹر گائیز دیتے ہی نہیں ہے اور ہمیں بھائی پھر اس ٹیزر سے گائیز پوشٹر بنا کے لگانا پڑتا ہے لیکن یہ بہت زبردست لگا رہا ہے شارو خان کی آپ لوگ بال دیکھ سکتے ہو کیسے لہرہ رہے ہیں اور گائیز یہاں پہ ان کے ہوک سٹیپ اس ٹیزر میں بھی بہت اچھے لگ رہے ہیں سونگوں گا رہے ہیں انیرو درہوی چندر بہت اچھے دوستو ان کے ووکلز ہیں باقی مدہ یہ ہے کہ کل یہ جو سونگ ہے یہ آئے گا لیکن کتنے بجے آئے گا بھائیز آپ کیا ہوگی گائیز اس کی ٹائمنگ ٹائمنگ دوستو دیکھو انہوں نے ابھی بھی نہیں لکھا تو اس کی ٹائمنگ میں آپ کو بتا دیتا ہوں مجھے لگ رہا ہے کہ دوستو بارہ بجے جیسے کہ چھلیا سونگ آیا تھا زندہ بندہ سونگ آیا تھا تو بارہ بجے کل یوٹیوب چینل ٹی سیریز میں دوستو آتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا یعنی کی میں نے کیا چھائیا چھائیا اب کر تھائیا تھائیا رویہ وستہ ویہا رویہ وستہ ویہا بہت گائز مجھے لگ رہا ہے کہ امیزنگ یہ سونگ ہے لیکن یہاں پہ جو لیڈی ہے یعنی کی ایکٹریس کو تو نہیں دکھایا گیا اس لمبے ٹیزر میں بھی لیکن جتنا بھی ہے کہ سکتے ہیں کہ مزہ آ رہا ہے بھائی صاحب کلکل ملا کے دوستو سونگ کافی اچھا لگ رہا ہے سننے میں اس کے ہوکی سٹیو کافی اچھا ہے میوزک کافی اچھا دوستو دیا ہے بس شرط یہی ہے کہ بھائی صاحب ان کے ریلز کافی اچھا بنیں جتنا ریلز بنیں گے اتنا موووی گائز پر موٹ ہوگا آٹومیٹکی آنکہ آپ کو عطا دوں کہ آدھا میلین سے زیادہ چلیا کبھی دوستو بن چکا ہے زندہ بندہ میلین میں کھیل رہا ہے یہ گائز کیا پتہ بہت خطرناک وائرل ہو جائے جیسے کہ جھومے جو پتھان کے ہک سٹیپ وائرل ہوئے تھے کیونکہ جھومے جو پتھان کو بھی میڈم نے دوستو کوریگراف کیا تھا بھائی بھاوی ماف کرنا گر گائز میں گلد بول رہا ہوں میں بھی بوس کو چیزر نے کیا تھا چھوڑ بات کرتے ہیں یہاں پہ کیا اب کیا لگوں کو میں نے ٹائم بتا دیا ہے کہ اس وقت آ سکتا ہے اور شاروخ خان نے دوستو announcement بھی کر دیا اور لوگ پریشان تھے کہ ٹرے لر کب آئے گا کب آئے گا یہ بحاج بھی ختم ہو چکا ہے لیکن ٹریلر کب آئے گا بہت بڑا چوار نہیں آیا آج مدے کا اچھا دن چھوڑ دیا ہائپ بہت اچھا لیکن ٹریلر کب آئے گا بھائی بتایا جا رہا ہے کہ تیس تاریخ کو اس کا چندنی میں ایک موسیق لانچ ایونٹ ہوگا یعنی کہ جتنے بھی سانگ ہے سب کو دوستو آڈیو کا طور پر دکھایا جائے گا تو گائز یہاں پہ ہمارے پاس دیٹ بچتا ہے اکتیس اور ایک تاریخ اور ایک تاریخ فل فلیس طریقے سے ایڈوانس کھلنے کا ڈیٹ ہے اور اس کے بعد ایک ہفتہ بچے گا ساؤت میں ایسا ہوتا ہے کہ دوستو ایک ہفتے پہلے ہی ٹریلر آتا ہے تو میں بھی دوستو مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں پہ اکتیس یا پھر ایک تاریخ ان دو میں سے ایک ڈیٹ تو دوستو ضرور ہی ٹریلر کے لیے ان لوگوں نے رکھا ہے ریزر کیا ہے ٹریلر کمپلیٹ ہے روبیل نے دوستو اپنے انسٹرگرام میں ٹویٹر میں دوستو اس کی جانکاری دے دی تو کہیں نہ کہیں کہہ سکتے ہیں کہ دوستو اکتیس یا ایک تارے کل مووی آئے گا معاف کرنا کل سونگ آئے گا رویا بھستا بھائیا نوٹ رویا بھستا بھائیا باقی اس کے بعد دوستو میوزک ایلوم لانچ ہوگا ہر دن کچھ کرنا کچھ گائز ہوگا پھر ایڈوانس بکنگ گائز جب کھلے گی تو معاملات سانت ہوگا میٹریلز کا باقی پرومو تو آتے ہی رہیں گے اور پھر دوبائی میں دوستو ایوینٹ ہونے والا ہے تو دیکھتے ہیں آگے کیا ہوگا لیکن اتنا ضرور ہے کہ یہ دس دن اب جوان کا ہے اس سے باہر دوستو مجھے لگتا ہے کہ اور کسی کی بات نہیں ہوگی کیا کچھ ہے کہنا بتاؤ ملتے ہیں کسی نیکس ویڈیو میں ابھی کے لیے اتنا ہی